بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں حاجتیں بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور کرے آمین یہ اس وقت میں شاہی ٹکڑوں کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ بریٹ کے سلائز لے لی ہیں اور یہ سکس ٹیبل اسپون کے قریب جو ہیو شگر ہے اور تھوڑے سے بادام پیستے لی ہیں اور یہ ویپوریڈڈ ملک لیا ہے یہ تین کپ میں نے ریگولر ملک لیا تھا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے یہ ویپوریڈڈ ملک کا ایک کین ڈال دیا ہے کیونکہ یہ تھک ہوتا ہے اور ہمیں اس دودھ کو جو ہے وہ تھک ہی بنانا ہے تو لو فلیم پہ میں اس کو چلاتی رہوں گی اور یہ ربڑی جیسا تھک ہو جائے گا پھر اس کے اوپر سلائز ڈالیں گے یہ ادھر میں نے شیرہ بنانے کے لیے ایک کپ پانی لیا ہے اور ڈیڑھ کپ شگر لی ہے اور اس میں تھوڑی سی الائچیاں ڈال دی ہیں فلیور کے نہیں ہے اور اس میں ذرا سا پنچ کے قریب میں نے اور ان فوڈ کلر ڈالا ہے اور تھوڑی سی زافران بھی ڈال دی ہے اور اس کو میں نے بیس منٹ سے میں اس کو پکا رہی ہوں ذرا سا تھک شیرہ چاہیے ہمیں یہ نا تو یہ شیرہ یہاں پہ بن رہا ہے اور دودھ یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے یہ دودھ یہاں بوائل ہو رہا تھا تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی لائچی ڈال دی ہے اور یہ تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کو چلاتے ہی رہنا ہے بس اس کو تھک سربڑی جیسا کرنا ہے ہمیں تو فوڈ کلر جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جیسا بھی کلر آپ کو ملک کا پسند ہو تو میں نے تو یہ اورنج کلر فوڈ کلر ڈالا ہے اس کو اس کے اندر نا تو آپ لوگ کے مرضی ہے جو بھی کلر ڈالیں نہیں بھی ڈالیں تو تھک جیسی ربڑی بنا لیں گے تو وہ ویسے ہی گولڈن براؤن ہو جائے گا اور اس میں شگر ڈال دی ہے میں نے اور اس کو لو فلیم پہ ہی چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ بلکل گاڑا ہو گیا ہے چاہیں تو آپ لوگ دو ٹیبل سپون تین ریگولر یہ پاورڈر ملک آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا یہ بزام پستے چاپ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دی ہیں تھوڑے سے میں نے گارنش کرنے کے لیے اٹھا لیے تھے نا تو بلکل لو فلیم پہ ہی میں اس کو بناتی رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل تھک سا ہو گیا ہے نا کیونکہ شاہی ٹکڑوں میں یہ تھک سا اوپر سے ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ربڑی جیسا فلیور آتا ہے نا تو یہ سب چیزیں دیکھیں یہاں مکس ہو گئی ہیں شگر بھی یہ بزام پستے بھی ڈال دیئے تھے میں نے اور یہ فوڈ کلر ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے کلر بھی کافی اچھا آیا ہے گولڈن جیسا یہ دیکھیں نا اور یہ ادھر یہاں شیرہ تیار ہو رہا تھا ہمارا تو دیکھیں اس شیرے میں بھی میں نے فوڈ کلر ڈالا تھا تھوڑا سا اور یہ شیرہ بھی دیکھیں اسی طرح گھڑا ہونا چاہیے نا اور الائچی وغیرہ بھی ڈال دی تھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور ادھر ملک تیار ہو رہا ہے اور ادھر ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے نا بس یہ بریٹ کے میں نے سلائس لے لئے تھے اور اس کو کٹ کر دئیے تھے میں نے اس کے کنارے نہیں کٹے ہیں اور اس کو گی میں دونوں طرف سے گولڈن براؤن کر لیں گے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو کنارے کٹنے ہیں تو کنارے کٹ لی جیگا نا آپ لوگ لیکن یہ کہ میں نے اسے کناروں کے ساتھ ہی رکھا تھا تو یہ بلکل دونوں سائٹ سے میں نے لو فلم پہ میڈیم گولڈن براؤن کر لی ہیں سلائس نا یہ بھی آپ اپنے حساب سے ہی کر سکتے ہیں نا جتنے آپ لوگوں کو پسند ہیں لیکن یہ دہا تھوڑا سی کرسپی رہتے ہیں جب میں اس کے اوپر ربڑی والا ملک ڈالوں گی تو بھی یہ اتنے زیادہ سافٹ نہیں ہوتے صحیح رہتے ہیں کھانے میں نا لیکن دونوں سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور یہ سارے میں پلیٹ میں رکھ لوں گی اور اتنی دیر میں ربڑی بھی تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں ربڑی بھی تھنڈی ہی ڈالنی ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں یہ شیرہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا اور میں نے اس میں ایک ایک کر کے سلائس کو ڈپ کر کے اس کو سارے سلائس میں اس طرح پلیٹ میں سجا لوں گی پھر اس کے اوپر سے میں ربڑی ڈالوں گی دیکھیں یہ سارے سلائس میں نے ایک ایک کر کے اس میں شیرے میں ڈپ کرتی جا رہی ہوں اور اپنی سرونگ پلیٹ میں نکالتی جا رہی ہوں کہ دیکھیں تمام سلائس ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر سے میں اس کے اوپر آرام سے ربڑی ڈال دوں گی دیکھیں بلکل ربڑی کتنی تھک بنی ہے اور یہ تھنڈی ہے ربڑی گرم ربڑی نہیں ڈالیے گا تھنڈی ڈالیے گا اس کے اوپر سے روم ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کا من پسند دیدہ کھانا یا کوئی بھی اس کو خواہش ہو کہ میرا یہ دل کر رہا ہے تو وہ ضرور کھنا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ یا فیملی میں آپ کو جو کوئی کسی کو چیز پسند دے وہ ضرور بنائیں اور بناتے وقت اس کا دہان آئے تو آپ اس کو ضرور دیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے کسی کو اس کی من پسند چیز کھلانے کا بھی بہت سواب ہوتا ہے بس یہ میں نے ربڑی اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اس کے اوپر بادام پستے وغیرہ گارنش کر رہی ہوں اور یہ چاندی کے ورق ڈالوں گی اور گھر میں بنایا وہاں کھویا بھی میرے پاس رکھا تھا تو میں نے اس کے اوپر کھویا بھی گارنش کر دیا ہے کیونکہ شاہی ٹکڑے ہیں تو اس کی ساری چیزیں نٹس ہیں بادام پستے یہ سب اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر سجائیں چاندی کے ورق اور سارے نٹس وغیرہ تو بس یہ اچھی بات بھی یاد رکھئے گا یہ شاہی ٹکڑے بھی میں نے اپنی دو تین سہیلیوں کو کھلائے ہیں اس کے بعد میں باٹنے گئی تھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ کرے ہمارے شاہی ٹکڑے تیار تھے بلکل ریڈی ہیں اس پر چاندی کے ورق بھی لگا دیئے میں نے اوپر سے کھویا بھی گارنش کر دیا ہے بادام پستے تو مجھے کارمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کھانے والوں دیکھنے والوں بنانے والوں سننے والوں سب کے رسپ میں برکت دے اور ہمارے دسترخان کو وسیع کرے آمین جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ ہے پلیز اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں جب تک کے لیے